سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولئے السلام علیکم پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے اصفرد اپنی نبویت کی صداقت ایک قدرے کے ذریعے ستاپک کیا کرتا تھا اب میں آپ کو آکے بتاؤں گی اس نے سب سے پہلے مجران کا رخ کیا وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے دو مسلمان حاکم تھے خالد بن سعید اور عمرو بن حر اسفرد کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا جو نجران میں داخل ہوا تو وہاں کے باشندے بھی اس کے ساتھ مل گئے دو دو مسلمان حاکموں کے لئے پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اسفرد انسی اس پہلی فتح سے سرشار ہو گیا اور اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی اس نے نجران میں اپنی حکومت قائم کر کے زنہ کی طرف پیش کرنے کی وہاں بازان کا بیٹا شہر حکمران تھا اس کے پاس فوج تھوڑی تھی پھر بھی وہ مقابلے میں ڈٹ گیا اس کی للگار نے اپنی فوج کے قدم اکھڑنے نہ دیے لیکن شہر بن بازان چونکہ اپنی فوج کا حسلہ قائم رکھنے کے لئے سپاہیوں کی دھرانی لڑ رہا تھا اس لئے شہید ہو گیا اس سے اس کی فوج کا حسلہ دور گیا اسفت کے خلاف لنے والے وہ جمنی پی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن شکست کی صورت میں جان کا خطرہ مسلمانوں کو تھا انہیں اسفت کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہونا تھا اسفت کسی مسلمان کو نہیں بکشتا تھا چنانچہ مسلمان جانے بچا کر نکل گئے اور مدینہ جا پہنچے اسفت انسی جواب اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر رونیوں پر حملے کے لئے تیار کیا تھا جس کے سالہ ریالہ بائیس سالہ نوجوان اسامہ تھے جو حسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زیر بن حرسہ کے بیٹے تھے زیر بی سالہ تھے اور وہ مطا کے مارکے میں شہید ہو گئے تھے جمن کو ایک خود سختہ نبی سے نجات دلانے کے لئے بہت بڑی لشکر کی ضرورت تھی لیکن لشکر رونیوں کے خلاف لڑنے کے لئے جا رہا تھا اگر رونیوں پر حملے ملتوی کر کے اس لشکر کو یمن بھیج دیا جاتا تو رونیوں یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر دیتے یہ خطرہ مور نہیں لیا جا سکتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صورت یہ سوچی کہ یمن میں جو مسلمان مجبوری کے تحت رہ گئے ہیں اور جنہوں نے اسود انسی کو قبول کر لیا ہے انہیں اسود کا تختہ الٹنے کے لئے استعمال کیا جائے اس طریقہ کار کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام سالاروں نے پسند کیا اس مقصد کے لئے چند ذہین قسم کی افراد کو یمن بھیجنا تھا رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب کیس پن پہیرا پر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پلا کر یمن جانے کا مقصد سمجھا دیا اور پوری طرح ذہن نشین کروایا کہ انہیں اپنے آپ کو چھپا کر وہاں کے مسلمانوں سے ملنا ملانا ہے اور ایک زمین جماعت تیار کرنی ہے جو اس چھوٹے نبی اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے خود ساختہ بادشاہ کا تختہ اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس دن حبیرہ سے یہ بھی کہا کہ وہ مدینہ سے اپنی روانگی کو بھی خفیہ رکھیں اور یمن تک اس طرح پہنچیں کہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے اس پر خطر مہم کو اور زیادہ مستحکم کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبر کو یخ خط دے دیا کہ یمن میں کچھ مسلمان زردار موجود ہیں جنہوں نے مجبوری کے تحت اسفت کی اطاعت قبول کر لی ہے یہ خط انہیں پھڑوا کر سایا کر دینا ہے اور باقی کام کیس من حبیرہ کریں گے اسفت انسی نے جب زنا پر حملہ کیا تھا تو وہاں کے حاکم شہر دنگازہ نے مقابلہ کیا لیکن وہ شہید ہو گیا تھا اس جواز سال پینی جس کا نام آزاد تھا اسفت کے ہاتھ چڑھ گئی آزاد گیر معمولی طور پر حسین ایرانی عورت تھی اس نے اسفت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لیکن اسفت نے اسے جبرم اپنی بیوی بنا لیا تھا آزاد اور اس شخص کی اسید تھی جس سے وہ انتہا ترجیہ نفرت کرتی تھی اکیلی عہد کرنے کیا سکتی تھی اس کی خوش نصیبی صرف نہیں تھی اسفت عورتوں کا دل دادا تھا اس نے اپنے ہر انہیں بیسو عورتیں رکھی ہوئی تھی اس طوفے میں دو جوان یرکیہ مولا کرتی تھی وہ ہر وقت عورت اور شراب کے نشے میں بد مست رہتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھیجے ہوئے کیس بن حبیرہ چوری چھپے سفر کر کے اور بھیس پدل کر سنہ پہنچے اسفت نے سنہ کو اپنا دار الحکومت بنا لیا تھا ادھر دبر ایک مسلمان سردار کے ہاں خط لے کر پہنچ گئے اس مسلمان سردار نے یہ یقین تو دلا دیا کہ وہ ایسے چند ایک مسلمان سرداروں کو اکٹھا کر لے گا جنہوں نے دل سے اسفت کی اطاعت قبول نہیں کی لیکن اسفت کا تختہ اُلکنا من کے مظہر نہیں آتا تھا کیونکہ وہ صرف پادشاہ ہی نہیں یمن کے باشندے اسے اپنا نبی مانتے تھے قیس بن حبیرہ ایک ایسے ٹھکانے پر پہنچ گئے جہاں رسول کریم صلی اللہ اور رہی وآلہ وسلم کے شدائے مسلمان موجود تھے ان مسلمانوں نے بھی وہی بات کہی جو مسلمان سردار میں کرتی لیکن ان مسلمانوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی کہ وہ اس زمین دوست تحریک میں شامل نہیں ہوں گے انہوں نے پرعظم پہچے میں کہا کہ وہ خفیہ طریقے سے وفادان مسلمانوں کو اکٹھا کر لیں گے ہم اس جھوڑے نبی کو ختم کرنے کے لئے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے ایک مسلمان نے کہا جون جون وقت بزرتا جا رہا ہے اس کی مکملیت میں اضافہ ہو رہا ہے کیا تم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے قتل کون کرے گا ایک اور مسلمان نے پوچھا اور اسے کہاں قتل کیا جائے گا انہوں نے محل کے باہر نکلتا ہی نہیں ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ محل کے ایسے محافظوں کا بڑا سخت پہرہ ہوتا ہے کیا ہم نے کوئی ایسا آدمی نہیں تو اسلام کے نام پر اپنے جان قربان کر دے قتل کا مشورہ دینے والے مسلمان نے پوچھا اس نہاں جان دینے سے کیا حاصل کہ جسے قتل کرنا ہے اس پر پہنچیں نہ سکیں اس مسلمان نے کہا باہر حال ہمیں خفیہ طریقے سے یہ تحریک چلانی ہے کہ کمسکو مسلمان بغاوت کے لیے تیار ہو جائیں اس پر دنسی نے یمن پر طبزہ کر کے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایران کے شاہی اور دیگر آلہ خاندان جو ایرانی اس کے ہاتھ چڑ گئے تھے انہیں اس نے مختلف طریقوں سے ذریل و خوار کر کے رکھ دیا تھا ان کی حالت زر خرید گلاموں سے پتر کر دی گئی تھی لیکن اسود کی حکومت میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس نہ کوئی تجربہ کار سالار تھا نہ کوئی کاروبار حکومت چلانے والا قابل آتی تھا یہ خطرہ تو وہ ہر لمحہ محسوس کرتا تھا کہ مسلمان اس پر حملہ کریں گے وہ خود عسکری ذہن نہیں رکھتا تھا اس پمی کو پورا کرنے کے لیے اسے ایرانیوں کا ہی تعاون حاصل کرنا پڑا اس کے سامدے تین نام آئے ان میں ایک ایرانی کا نام قیس بن عبدالیہوز تھا جو پانزان کے وقتوں کا نام بے سالار تھا دوسرے دو حکومت چلانے میں مہارت رکھتے تھے ایک تھا فیروز اور دوسرا تھا اجزاویہ فیروز نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ سہی معنیوں میں اور سچے دل سے مسلمان تھا اسفر نے قیس بن عبدالیہوز کو سالارِ آلہ بنا دیا اور فیروز اور دوازنیا کو وزیر مقرر کیا تینوں نے اسفر کی وفاداری کا حلف اٹھایا اور اسے یقین دلایا کہ وہ ہر حالت میں اس کے وفادار ہوں گے ایک روز پھر روز باہر کہیں گھوم پھر رہا تھا کہ ایک گدہگر نے اس کا راستہ روک لیا اور ہالہ ہالہ پھلایا تو مجھے معذور نظر نہیں آتا فیروز نے اسے کہا اگر تو معذور ہے تو تیری معذوری یہی ہے کہ تجھ میں غیرت و خودداری نہیں ہے تو نے ٹھیک پہچانا ہے گدہگر نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا میری معذوری یہی ہے کہ میری غیرت مجھ سے شن گئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری بھی یہی معذوری ہے میں نے بھی کلی ہاتھ نہیں دھیلایا میں اپنی غیرت واپس میں مانگ رہا ہوں اگر تو پاگل نہیں ہو گیا تو مجھے بتا کہ تیرے دل میں کیا ہے فیروز نے گدہگر سے پوچھا میرے دل میں اللہ کے اس رسول کا نام ہے جس کا تو شدائی ہے ردگر نے فیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اگر اسود انسی کی شراب تیرے رگوں میں چل دہن گئی تو میں جھوز نہیں کہہ رہا کہ تُو نے دل پر پتھا رکھ کر اسود کی وزارت قبول کی ہے فیروز نے ادھر ادھر دیکھا وہ سمجھ گیا کہ یہ مدینہ کا مسلمان ہے لیکن اسے یہ بھی خطرہ محسوس ہوا کہ یہ اسود کا کوئی منجر بھی ہو سکتا ہے مت خبرا فیروز مت خبرا قدرگر نے کہا میں تجھ پر اعتبار کرتا ہوں تو مجھ پر اعتبار کر لے میں تجھ کو اپنا نام بتا دیتا ہوں کیس بن حبیرہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کیا تُو سچ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے فیروز نے اشتیاب سے پوچھا نہیں کیس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ اللہ کے سچے بندے مل جائیں گے تجھے کس نے بتایا ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں فیروز نے پوچھا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر اس دالک کے شدائیوں کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہو جاتی ہے وہ میں نے تیری آنکھوں میں دیکھی ہے کیس نے کہا تیری آنکھوں میں چمک کچھ زیادہ ہی آگئی ہے فیروز نے کیس سے کہا کہ وہ چلا جائے اس نے کیس کو ایک اور جواب بتا کر کہا کہ کل سورج پلوک ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ وہاں بیٹھا گدہ گری کی صدا لگاتا رہے اولی شام فیروز اس جگہ سے گزرا اور گزرتے گزرتے اس نے اس جگہ دیکھی جو اس نے کیس بن حبیرہ کو بتائی تھی فیروز کے اشارے پر کیس کدگروں کے انداز سے اٹھ کر فیروز کے پیچھے پیچھے ہاتھ پھیلا کر چل پڑا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جان قربان کرنے والا ایک آدمی ارسود انسی کے سائے میں بیٹھا ہے فیروز نے چلتے چلتے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اس نے ادھر ادھر اغیر تینی سی آواز میں کہا اور میں حیران ہوں کہ اتنی جنگی طاقت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن پر حملہ کیوں نہیں کیا ہر کل کا لشکر اردن میں ہمارے سر پر کھڑا ہے فیس نے کہا ہمارا لشکر رومیوں پر حملہ کرنے جا رہا ہے کیا ہم دو آدمی پورے لشکر کا کام نہیں کر سکیں گے کیا تُو نے یہ سوچا ہے کہ دو آدمی کے آدمی کیا کر سکتے ہیں فیروز نے پوچھا قتل کیس نے جواب دیا اور کہنے لگا مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ اسود کو کس طرح قتل کیا چاہ سکتا ہے کیا تُو نے اپنے چچا کی بیٹی آزاد کو دل سے اتار دیا ہے فیروز چلتے چلتے رک گیا اس کے چہرے پر کچھ اور ہی طرح کی رونت آ گئی جیسے خون اچانک چل پڑا ہو تُو نے مجھے روشنی دکھا لی ہے اس نے کہا قتل کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے میری چچا ذان بہن کا نام لے کر تُو نے میرا کام آسان کر دیا ہے یہ کام میں کروں گا تُو اپنا کام کرتا رہے جا کہس زندہ رہے تُو ملیں گے مولیوں نے لکھا ہے کہ فیروز کے دل میں اسود جو نفرت تبی ہوئی تھی وہ اُبھر کر سامنے آ گئی اس نے اسود انسا کے ایرانی سالہر قیس بن عبد یغوس اور دعوزیہ کو اپنا اہم راہ راست بنا دیا اسود کا قتل ایک وزیر کے لیے بھی آسان نہیں تھا اس کے ساتھ رہتا تھا اسود کے محافظ اسے ہر وقت اپنے ہر لمحے میں رکھتے تھے سو سوچ کر ان تینوں ایرانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آزاد کو اس کام شریک کیا جائے لیکن قتل آزاد کے ہاتھوں نہ کروایا جائے آزاد تک رسائی آسان نہیں تھی اسود کو شک ہو گیا تھا کہ تینوں ایرانی اسے دل سے پسند نہیں کرتے اس نے ان پر بھروسہ کم کر دیا تھا آزاد اور فیروز کی ویسے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوتی تھی ازاد تک پیغام پہنچانے کے لئے عورت ہی کافی تھی اور اس طرح ان کو ایک عورت کی ضرورت تھی ایک وزیر کے لئے ایسی عورت کا حصول مشکل نہ تھا فیروز نے محل کی ایک ادھیر عمر عورت کو اپنے پاس بلایا وہ بھی مسلمان تھی سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک شیئر اور کومیٹ کرنا مت پھولیے